اسلام علیکم کیا حال چال ہے آپ سب کا امید کرتی ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں نے آپ کے ساتھ پہلے ایک ریسپی شیئر کی تھی جو میں نے اکریلے گوشت بنائے تھے آج میں تھوڑ سے مختلف سٹائل سے بنا رہی ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے تو یہ سارا گوشت ہے اور اس میں میں نے ادھرک لسن پیاز لال میرز پیسا و دھنیا زیرہ نمک اور ہلدی یہ سب چیزیں ڈال کے میں نے گوشت کو چڑھا دیا اور پچھلی ویڈیو میں میں نے جو کریلے تھے وہ فرائی کر کے ڈالے تھے لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ایک اور طریقے سے بتاتی ہوں کہ کریلوں کو گریل کر لیتی ہوں آج میں وہ طریقے سے بنا رہی ہوں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے کیسے گریل کرنے کے لیے رکھیں یہ میں نے اپنے چھوٹے اوون میں کریلوں کو دھو کے ساپ کر کے اور رکھتیا تھا فریز کر دیا تھا پھر میں نے صبح انہیں نکال دیا تو ٹوکری میں رکھتیا تھا جو ساری برف تھی اور اس کا پانی تھا وہ سب نکل گیا اور یہ میں نے پیپر لگا کے تو چھوٹے اوون کی ٹرے میں اس سارے کرے لے جو ہیں ان کو کو اور بن می رکھتیا لگنے کے لیے یہ کریلے میرے ہو گئی ہیں جو ع印 قرآن جو میں نے اوون میں رکھتیا لگا اور گوشت گل جائے گا تو پھر میں اسے بھون لوں گی اور یہ گر لے اس میں ڈال کے اور دھیر سارا پیاز کٹ کے اور اس کو دم پہ رکھتوں گی جب میں وہ ڈالوں گی گوشت گل گیا تھا اس میں میں تھوڑ سا اوری ڈال کی اس کو بھون لیا اس میں نے گرل کیے تھے غرگر گیا اس میں اس میں ڈال داؤں گی اور ساتھ ہی میں نے یہ دو پیاز کاٹے تھے یہ میں اس میں شاملی کا دوں گی اور اس کو اب میں ڈھکتوں گی اور ہلکی آگ پہ جیسے دم پہ رکھتے ہیں بس بیسے رکھتوں گی اتنی در میں پیاز بھی لرم ہو جائے گا اور تھریلے بھی اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائیں گے اور لاس میں میں اس میں ڈال دوں گی کٹا بادرک اور ہری مرچا ہے تو یہ بڑے مزے کے بغیر آئل کے کیونکہ ہلکا سا آئل ڈال کے میں نے بھونا تھا یہ بغیر آئل کے خریلے بنیں گے یہ آپ افزور ٹرائے کریں کیونکہ کی وجہ سے تھوڑا لیٹ اٹھتے ہیں لیٹ ناشتہ ہوتا ہے لیکن میرا بیٹا چونکہ ایکسرسائز بغیرہ کرتا ہے تو وہ جلدی صبح ناشتہ کر لیتا ہے تو اس کو لگی ہوئی تھی بھوک تو اس کے لیے پھر تھوڑا الیادہ بنانا پڑتا ہے تو میں نے کہا ابھی کھانے میں تو ٹائم ہے تو میں اس کے لیے یہ فش بنانے لگی ہوں اور یہ میں بناؤں گی کوکنٹ آئل میں کوئی تھوڑا سا اس کو میں نے فریج میں رکھا ہوا تھا یہ تھوڑا سخت ہو گیا موسیقی میں میں ڈال بھوڑی سوڑی پیاز میں نے لیسله سے بن جاتی ہے زندہ زیادہ زیادہ پیاز سے بن جاتی ہے تو بننے میں مچھیں کو وہ دوسرے میں بنانے لے پھر ہے میں نے میں نے لسل بھوق کیا تھا یہ کیوں نے یہ دوسرے میں ملتا ہے اپنے رسل مسائل کریں ہمارے میں کھائیں ملتا ہے ہلتی پسا ہے کرے کرے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے اس کو میں پردے کے بھی اڈھاکتے رکھتا ہوں گی یہ اپنی سون میں بن جائے یہ ہے میری پیٹے کی مچھلی جو اس نے کھانی ابھی ابھی اس کے پیٹ میں جالی جائے گی اگلے دو سے تین منٹ میں یہ میرے مزیدار سے ایک ریلے گوشت کا مائل میں بنے ہوئے تیار ہیں جائے کروں گی یہ اپنے مزیدار سے ایک ریلے گوشت پھرسہ ساتھ میں سلاک کٹ لیا ہے کھیڑا اور یہ میں نے بنائی ہے دہی کی لسی اور یہ بنائی ہے ایک روٹی اور اس خوبصورت ریل کے ساتھ میں بیٹھ کے اپنے آنے والی تھی تو ہم نے سوچا ہم ذرا اپنے ہاتھ پاؤں ٹھیک کر لیں اپنی طرف بھی تھوڑی سی توجہ دے لیں تو پھر میں اور میری بیٹی ہم لوگ چلے گے اپنے یہ پرمننٹ نیل پولیش لگوانے کے لیے یہ تقریباً تین سے چار ہفتے تک رہتی ہے ہاتھوں پہ موسیقی 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 ہم لوگ ایک بجے کے گھر سے نکلے ہوئے تھے اور پانچ سوا پانچ کا ٹائم ہو رہا تھا بھوک بھی ہمیں بہت لگی ہوئی تھی تو پھر ہم لوگ مکڈانلڈ چلے گئے وہاں سے تھوڑا سا مکڈانلڈ لیا ملکشیک وغیرہ کوئی ایک تو چیزیں اور لیں اور لیک سائٹ پہ بیٹھ کے ہم لوگ نے کھایا موسم بہت اچھا تھا خوب انجائے کیا موسیقی 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 بنائی اس کے ساتھ ہی میں اپنی آج کی ویڈیو کو یہی پہ ختم کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیس لائک کریں سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے انسٹرگرام پہ فالو کریں ایڈ سویس دیسی ہوں پہ خدا حافظ موسیقی